اسلامباد سے کچھ فاصلے کی دوری پر رواد کی سبا ملک ہڈیوں کی بیماری سے لڑتے لڑتے پینٹنگز کے شہکار بنانے لگی سبا کا کہنا ہے کہ رنگوں سے کھیلنا اچھا لگتا ہے پاہر کی خوبصورت دنیا کو اپنے کینوز پر سجا کر خوش ہوتی ہوں میں بچپن سے ہی ایک سال کی تھی تو ایک بیماری میں ملک لاؤ گی ہڈیوں کی بیماری میں تو ہڈیوں کا مجھے اکثر فریکچر ہوتے رہتے ہیں تو وہاں سے بھی مجھے پینٹنگ کا شوق ہوا کلر کرنے کا شوق ہوا تو وہاں سے پھر میرے ندر یہ جذب آیا کہ میں اپنے اس کام کو آگے لے کے جاؤں باصلاحیت آرٹسٹ کہتی ہے کہ ہڈی میں فریکچر کے باعث ایک دو دن میں بننے والی پینٹنگ کو کئی دن لگ جاتے ہیں میں اپنے کام کے والے سے کمت سے ہیلپ چاہتی ہوں کہ میرا کام وہ آگے لے کے جائے یہ کام میں انٹرنیشنل لیول تک کرنا چاہتی ہوں اور اپنے ملک کا نام روشن کرنا چاہتی ہوں پاکستان کا تاکہ پوری دنیا میں اور زیادہ پیچان ہو سبا کے والد کو اپنی بیٹی پر فخر ہے ماشاءاللہ اللہ تعالی نے اسے کچھ ایک دو کمیوں رکھی ہیں لیکن اس میں صلحیتیں بہت زیادہ ہیں پاکستان کے ہر شہ سے تقریبا آڈر آتے ہیں پینٹنگ کے مجھے خوشی بھی ہوتی ہے مجھے خب فخر بھی ہے اس کے اوپر ڈاکٹر نے مجھے بتایا کہ اس کا علاج پاکستان میں نہیں ہے لہٰذا میری گورنمنٹ سے ریکویسٹ ہے کہ وہ اس کا علاج کروائے چاہے پاکستان میں ہے چاہے کسی اور ممالک میں ہے چٹان کی طرح مضبوط حوصلے کی مالک سبا کی زندگی لوگوں کے لیے مشعل راہ ہے سوا کے ہاتھ میں قدرت نے جو ہنر دیا ہے اس کی بدولت وہ خود میں کوئی کمی محسوس نہیں کرتی اور وہ دنیا میں اسی کو اپنی پہچان بنانا چاہتی ہے کیمرامین محمد قاسم کے ساتھ نادیا نکوی جی ٹی وی نیوز اسلامباد